بسم اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعنا ما بعد فغضباللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بیموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدقاللہ علی العظیم فحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بدال اسلام غریبا وَسَيْهُودُ كَمَا بَدَا اَتُوبَا لِلْغُرَبَائِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قابلِ اترام نظماءِ ظِلَى عمراءِ مقامی جن میں دیرانِ حلقہ مہم کے اس پہلے پروگرام میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس عظم حمد اور ارادے کے ساتھ آپ تمام نے اس مہم کا اس کے مقاسد کا استقبال کیا ہے پورے جوش جذبے عزور حوصلے کے ساتھ اسے کامیابی سے ہم کنار کرنے کی ہر ممکن سیجہت کریں گے دوستو اور ساتھیوں تحریکِ اسلامی جس سے ہم تمام کا تعلق ہے اور ہم تمام نے اپنے تعلق کو اس لئے استوار کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ریضہ اور خوشنودی حاطل ہو جائے ابتغا مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی ریضہ اور خوشنودی کی تلاش ہے اور ایک مومن کی خواہش ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بیچ دیتا ہے جنت کا جنت کی حصول جنت کی طرف سبقت کا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس تحریک جس تحریک سے ہم عبستہ ہیں اس تحریک کا مقصد اقامت دین ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر تنظیم کسی نے کسی مقصد کیلئے وجود میں لائی جاتی ہے اور میرے نزدیک بھی اس کے کئی کام ہیں ایک تو یہ کہ وہ افراد کو جمع کر کے ایک ایسا مجموعہ بنائے جس کی طاقت و قوت افراد کے عام مجموعے سے گناہ زیادہ ہو گویا کہ تنظیم کا کام ایک ایک دو کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک اور ایک کو جانا کر کے گیارہ بنانا ہوتا ہے تنظیم کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو افراد ان افراد ہیلسیف میں کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں تنظیم اسے لوگوں کو جوڑ کر کے لوگوں کو مجتمہ کر کے اسے انجام دیتی ہے تنظیم کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوابوں عرضوں اور تمناوں کو ممکن برائے بلکہ حقیقت بنا دے جو کام تنہا نہ ممکن ہو تو ممکن بنا دے اور جو ممکن ہو اس کی رفتار پیز کر کے اسے حقیقت کا روب دے دے تنظیم کا ایک کام یہ بھی ہے جو بسائل اور مسائی اس کام میں سرک ہوں وہ زیادہ سے زیادہ نقیدہ خیز ہوں کم سے کم خرچ اور کم سے کم کن سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو مسائل سے مراد یہاں پر مالو اصباب نہیں بلکہ سب سے بڑا وسیلہ سب سے بڑی دولت جو تنظیم یا تحریف تو محصر ہوتی وہ انسان اور انسانی قوتیں ہیں یہ قوتیں جتنی زیادہ محصر ہوں گی جتنی تراکی ہوں گی جتنے صلاحیتوں کی حامل ہوں گی منافع اسی حساب سے حاصل ہوں گے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کی یہ تو یہ بات روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ آپ کی پوری جج و جہد پوری سرگرنی کا اصل سرچشمہ انسان تھے ہمیشہ اس فکر میں اس جد و جہد میں اس طرف میں رہتے تھے کہ کیسے انسان خدا خدا بہد اللہ شریک کی غلامی میں داخل ہو جائے لوگ ایمان لے آئے اور آپ دیکھئے کی اس تیزی کے ساتھ آپ نے آپ کے صحابہ نے جو کوشش کی کچھ کوشش کا چند سالوں کے اندر پوری عرب تر زمین پر غالب ہو گئے اور اس کے بات اس پیر سے لے کر کے زندھ کے ساہروں تک اسلام غالب سے بلند ہو گیا تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ اور عالی سے عالی صلی اللہ کی دعائیں کے افراد کے لیے سکر کی افراد کے لیے کوشش کی لوگوں کو فریق کرنے کے لیے دوست اور ساتھیوں تحریک اسلامی جو گلستہ سات دہائیوں سے دوستہ ملک کے اندر دین کے غلب دین کی اشاعت دین کی سربلندی کی لیے کوشش ہے اس کی کوشش میں اسی وقت تیزی آئے گی وہ اپنے مقصد اور اسمرین سے اسی وقت قریب سے قریب تر ہوگی جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد جب انسانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کی تعداد اس تحریک کا دست و باجو بن جائے اقامت دین کی جد و جہد کو اپنا شیار بنالے اللہ تعالیٰ کے دین کے غالب کرنے کو اپنی زندگی کا مہور و مرکز بنالے دوستو اور ساتھیو جس ریاست سے ہمارا تعلق ہے اس ریاست کے اندر چار سے پانچ کروڑ مسلمان رہتے ہیں اب چار سے پانچ کروڑ مسلمان میں حضر ایک کیسے افراد کو بھی ہم اپنا ہم نماز اپنا رفیق اپنا مہین منفجار اور اپنے ساتھ لے جنے کے لئے تب تک یہ خواب اس دین کو ہم غالی بستر بلند کریں جے یہ کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے دوستو اور ساتھیو وطن عزیز کے حالات جس تیدی کے ساتھ بدل رہے ہیں یہ حالات بھی اس بات کا تخاظہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جدوجہد کو تیز سے تیز کریں زیادہ زیادہ انسانوں کو اس کا ہم نماز کا مئن مرز گار بنائیں مختلف صلاحیتوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ نہ صرف ہم عدل و قسط کے دائی و نمبردار بن سکیں اس ملک کے اندر جو انسانیت سسر پر بلک رہی ہے اس کے دکھوں کا اس کی مصیبتوں کا مدعویٰ کر سکیں میں حلقے کی پوری ٹیم کو حلقے کی جملہ ذمہ دیران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم نے اس مہم کو منانے کا خیصلہ چیا یہ مہم اس لئے نہیں منائی جا رہی ہے کہ غویہ کی ہم کوئی بھیر جوا کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس مہم کے ذریعے زیادہ افراد کو کارامت برانا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے ہم ہر گھر میں رفیق کو اور ہر بستی میں تحریک کو پہنچانا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے ہماری شدیل خواہش ہے کہ ہر ظلے کے اندر کم از کم ایک بیس پچیس مقام پر ہمارا حلق کارکران بن جائے تو تصور کیجئے کہ جب ہمیں ایک ظلے کی بات کرتے ہیں تو ایک دلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر 20 لاکھ میں لے کر 50 لاکھ انسان کی آمانی بستی ہے ایک دلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اور دلے دلے ہوتی ہیں ایک دلے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بیش پیس بلاکس ہوتے ہیں ایک دلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سیکڑوں خصدات اور ہزاروں گاؤں ہوتے ہیں تحریک اسلامی اس حد کو حاصل کرنا چاہتی ہے جب تک وہ اس دلے کے اندر سیکڑوں گاؤں کے اندر دوستو دوستو ساتھیوں تحریک اسلامی ایک مصبت تبدیلی کے لیے سماس کے اندر خیر کو آم کرنے کے لیے برائیوں کو دور کرنے کے لیے عدل و قسط کو نظام کو قائم کرنے کے لیے وجود ملائی گئی ہے سوال اس بات کا ہے کہ ہم اپنی سرگرنیوں کے ذریعے جو ہمارے بنیادی نقاط ہیں ان نقاط کے طرف کتنی پر خدمے کر رہے ہیں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں میخات گزرتی ہے سال گزرتا ہے وقت گزرتا ہے کیا ہمار اس دعوت سے مسلسل افراد خریب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں مسلسل ہمارے کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے مسلسل ہمارے متفتین میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ جائزے کا عمل یہ غور و فکر کا عمل جب تک ہمارے نشست و برخواست کا مرکز و محور نہ بن جائے اس وقت تک ہم اس تحریف کو ہر مسلمان کے دلوں کی آواز بنانا ہر مسلمان کو اس سے قریب کرنے کی کوشش کرنا اور اس لئے کرنا ہے کہ گویا کی امت کی جو ذمہ داری ہے امت کو جو کام کرنا ہے کیونکہ پوری امت کو کام نہیں کر رہی ہے اس لئے امت کے اندر تاکہ پوری امت کو خیر امت کے حیثیت سے اپنے ذمہ داریوں کی ادائی کے لئے تیار کرے اسے محمیز کرے اس کے اندر حسنہ اور حمد چکھائے دوست اور ساتھیوں یہ مہم ہمارے حلقے کی کسطے پر ایک انتہائی اہم مہم ہے اس مہم کے ذریعے ہم تمام کو اپنے ذلے کے اندر اپنے ذلے کے مخرب مقامات کے اندر نہ صرف یہ کہ جہاں پر ہماری شاہر قائم ہیں وہاں پر زیادہ زیادہ افراد کو تحریف سے قریب ترنی کوش کرنا ہے بلکہ ان نئے مقامات کو بھی ابی سے ہلنٹیفائی کیجئے ابی سے آپ اپنی لسٹ میں ان مقامات کو شامل کیجئے کہ جہاں پر آپ کا حلق تعروف ہے جہاں پر پہلے سے کچھ لوگ آپ پر شنا سا ہیں ان تمام جگہوں پر لوگوں کو تحریک سے خریب کرنے تحریک سے جوڑ دیں اور حلق کارکنان برانے کی منصوب بندی کیجئے جو کچھ مہم پر مقاصد تیع کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے مقاصد اور سارے کے سارے احداث مہم سے قبل آپ کو حاصل ہو جائیں مہم تو مہم دینے کے لیے حوصل اور امن کو بڑھانے کے لیے منائی جارہی ہے ورنہ یہ کام مسلسل کرنا ہے ہمہ آن اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے سعودہ ہم نے کر لیا تو یہ جان یہ مال یہ صلاحیتیں یہ توانائیہ سب کچھ کچھی کا ہے اور اگر اس کے راستے میں کام آ جائے تو اس سے بڑا سعودہ اس سے بڑا انعام اس سے بڑی خوش وقتی ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہم کو اس کے مقاسد کے مطابق منانے کی انجام دینے کی تو تنائد فرمائے ہماری صلاحیت میں زافر فرمائے ہمارے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سے وہ کام جو کام اس نے انبیاء سے صدیقین سے شہدہ سے صلح امت سے لیا ہے آمین ربنا تقبل منا انہ تسمیل علیم وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ